اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوگے آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کا سب سے بیسٹ کنٹری اور سب سے آسان کنٹری جس کا پروسیجر ہے اس کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یونائیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ یو ایس اے یو ایس اے کا ویزا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرنے والی ہے اور میرے خیال میں 2023 سب سے بیسٹ ٹائم ہے یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ پچھلے دو تین سال کرونا کی وجہ سے سلو گزرے ہیں ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا سے لوگ ٹریول نہیں کر پائے تھے اور ابھی جو ہے وہ لوگوں نے ٹریول کرنا سٹارٹ کیا اور اگر ہم ٹوریزم کی بات کریں تو اس میں جو دنیا کا سب سے زیادہ ویزٹڈ کنٹری ہے وہ ہمارے پاس یو ایس اے آتا ہے سو دوستو آپ جب یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ جو ہے وہ فیملی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کسی بزنس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا پرپس اور ویزٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹوریزم بیس پو بی ون بی ٹو پہ میں نے بھی لاسٹ ایئر اپلائی کیا تھا اور بڑا سمپل پروسیجر ہے آپ جاتے ہو انٹرویو پہ انٹرویو پہ جانے کے بعد رائٹ اوے ڈیسیئن ہو جاتا ہے ہم اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیسے ہوتا ہے سو باید اوے میں آپ دوستوں کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو کہ میں نے لاسٹ ایئر ویزا گیٹ کیا اور اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ دوستوں کو ویزاز گیٹ کرتے ہوئے دیکھے ہم بات کریں سعودیہ سے ہم بات کریں امان سے کوئیت سے قطر سے گلف پنٹریز سے اور بلیو می کہ فریش پاسپورٹ پہ جو ہے وہ یو ایس اے ویزا دے دیتا ہے ایس کمپیر ٹو کینیڈا کے مقابلے میں اسٹریلیا کے مقابلے میں جو کہ آسانی سے فریش پاسپورٹ پہ ویزا نہیں دیتے سو یو ایس اے آپ کو ویزا دے دیتا ہے اب پوائنٹ ایس کہ یو ایس اے کے لیے آپ کے کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہیں سو بیسٹ پوائنٹ ایس کہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے یو ایس اے کا وہ واحد ویزا ہے جس کے لیے وہ کوئی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ آپ سے نہیں مانگتے آپ صرف اور صرف اس کے تین سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ ہے آپ فارم فیلنگ کرتے ہو فارم فیلنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم کا جاتا ہے اس کے اندر آپ کی تمام پرسنل انفرمیشن آتی ہے آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیلز آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی فیملی کی ڈیٹیلز آتی ہیں آپ کی پرانی ٹریول ہسٹری وہ مانگتے ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں پہ جوب کرتے ہو وہ مانگتے ہیں آپ اس سے پہلے کہاں جوب کرتے تھے وہ وہ مانگتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ کچھ ان کے بیک گراؤنڈ سیکیورٹی کوئیسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ نے آنسر کرنے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا فارم جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے فوٹو آپ لگا دیتے ہو آپ اس فارم کو جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ امبیسی کی فیز پے کرتے ہو دوسرا سٹیپ اور تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے فیزیکلی انٹرویو اٹینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے USA انٹرویو لیتا ہے اور انٹرویو کے بیس پہ DCN لیتا ہے کہ بہتر آپ کو ویزا دے رہا ہے یا نہیں جب آپ انٹرویو پہ جاتے ہو تو انٹرویو میں کوئی ڈاکومنٹس آپ سے وہ ریکوائیڈ نہیں کرتے صرف آپ نے ڈی ایس ون سکسٹی فارم کا جو ہے وہ لے کے جانا ہوتا ہے اور اپنا وریجنل پاسپورٹ لے کے جانا ہوتا ہے اگر آپ کوئی اپنے ساتھ ڈاکومنٹ لے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائز ہے ان کی طرف سے کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے اب آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ آپ سے کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یو ایسے کیوں جا رہے ہیں کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کریں گے آپ کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی اور اس طریقے سے اگر ان کو آپ دو چار پانچ دس منٹ کے اندر اندر سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتے ہیں وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ون ویگ یا ٹین ڈیز کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جائے گا اگر وہ آپ کے انٹرویو سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ آپ کا ویزا رائٹ اوئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں اور آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیچویشن چینج ہوئی ہے اور اس کے بیس پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہو سو دوستو بہت سمپل سا اور سٹریٹ فارورڈ سا پروسیجر ہے کوئی بیچ میں لیندی پروسیسنگ ٹائم نہیں ہے جہاں پہ چھے چھے مہینے سال سال سے لوگوں کو ریزیلٹی نہیں آ رہے کینیڈا کی بات کریں یا اسٹریلیا کی بات کریں یا دوسرے کنٹریز کی بات کریں اور بہت زیادہ ریجیکشنز آ رہی ہیں وہاں پہ یو ایس اے ایک ایسا کنٹری ہے جو رائٹ اوئے ڈیسیئن لے لیتا ہے اور صرف پاکستان انڈیا سے اپوائنٹمنٹ کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے بٹ گلف کنٹریز سے سعودیہ سے امان سے کوئیت سے قطر سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے اگر آپ میری ویڈیو گلف کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو کل سے ہی کل سے ہی نہیں بلکہ آج سے ہی اپنے کیس پہ کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے اور بہت چانسز ہیں کہ آپ کوئی یو ایس اے کا ویزا مل جائے گا اور بلیو میں اگر آپ کوئی یو ایس اے کا ویزا مل جاتا ہے تو وہ دوسرے کنٹریز کے جو دروازے ہیں وہ آپ کے لئے کھولتا ہے اور آپ کے لئے اس کے بیس پہ کینیڈا کا ویزا گیٹ کرنا آسٹریلیا کا ویزا گیٹ کرنا یورپ کا ویزا گیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اپنے تمام دوستوں کو سجسٹ کرتا ہوں کہ 2023 کے اندر آپ ضرور اپلائے کریں اور میں کوشش کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی نیچے ایک اور ویڈیو بنائیں جس میں کچھ انٹرویوز کی کوئیسٹین آنسز بتائیں تو میں ایک سیکنڈ ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں لانگ سٹوری شورٹ یہ کہ سمپل پروسیجر ہے اور ہر بندے کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے اور اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے دوستو بیلیو می کہ USA ایک واحد کنٹری ہے جو آپ کی ڈریم لسٹ میں ہونا چاہیے اور آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی تینکیو سو مچ